اوہ ملو پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درو اے پرشتوں کا بزیقہ آج ہم غلامانِ مصطفیٰ عاشقانِ مصطفیٰ فیدایانِ مصطفیٰ نبی دو جہاں کی تازیم کریں تقریم کریں ان کے محبت کے جلسے کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائیو یہ کیا ہے کہاں ہے آج بہت ساری جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا اور اتفاق ہونے کے ساتھ جو آپ کے پاس بندر ہے جس کو بندرکاہ کہتے ہیں وہاں حاجی اکبر صاحب کے ہاں اور جناب حاجی محمد حنیف صاحب محبوب بھائی وغیرہ کے توصل سے جانے کا اتفاق ہوا اور یہ فاروق بھائی ماشاءاللہ اور تمامی لوگ بڑے محبت اور پیار سے یہاں نمازتے ہیں اور جمعہ کے دن یہاں سید صاحب قبلہ کے ہاں حضرت کی امامت میں نماز پڑھنے کا بھی اتفاق حاصل ہوا اور ماشاءاللہ مسجد کے پہلو میں جو سادات کے مزارات ہیں ان سب کے زیارتیں ہوئیں دل بڑا نور نور باغ باغ ہوا اور آج بھی جو ہمارے پشت پر جن صاحب مزار کا سایہ ہے ان کے بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف ہوا اونا کے بہت سارے علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں دیکھا مزارات اولیاء ہیں جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد قبرستان میں بھی گیا فاتحہ پڑھنے کے لئے تو ایسا لگا کہ واقعی یہاں آشقان مصطفیٰ کی بہارے ہیں اور آپ سب لوگ قادری اور حسینی حسنی زیدی جتنے بھی سادات باپو ہیں سب لوگوں سے محبت و پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے ہی رہیں گے وہاں کے جمعہ مسجد میں نماز پڑھنے کا بھی آج اتفاق ہوا زہر کی نماز تو وہاں بہترین طور پر محراب پر لکھا ہے یقیمون الصلاة نماز قائم رکھو نماز کے تعلق سے ذکر کیا گیا لیکن اے عزیزانِ گرامی جو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں آپ سب لوگ دل کی محبتوں سے نمازتے ہیں اور وقت کی پابندیوں کے ساتھ یہاں آیا کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے گوشے کو سننے کے لئے بیٹھے ہیں کہتے ہیں نبی پاک کی صیرت کو بتا دو کب نبی پاک نے نبی کی میلاد کو منائی ہے کب نبی پاک نے نبی پاک کی میلاد کے جلوس کو نکالا ہے ارے نادانو تم کو معلوم ہی نہیں ہے ہمارے اور آپ کے آقا کے صحابی تو ہر وقت نبی کی میلاد کیا کرتے تھے میلاد میں ہوتا کیا ہے نبی پاک کے ظلفِ امبری کی بات ہوتی ہے نبی پاک کی آنے کا چرچہ ہوتا ہے نبی پاک کے کھانے کا چرچہ ہوتا ہے نبی پاک کے چلنے کا چرچہ ہوتا ہے نبی پاک کے دیکھنے کا چرچہ ہوتا ہے نبی پاک کے معتر خوشبوں کا چرچہ ہوتا ہے نبی پاک کے دندانے مقدس کا چرچہ ہوتا ہے نبی پاک کے لباسے مقدس کا چرچہ ہوتا ہے کسی صحابی کی تاریخ آپ دیکھ لو کوئی ایسا نبی پاک کا صحابی نہیں ہے جو نبی پاک کی میلات نہ کرتا ہو ابو پکر کھڑے ہیں نبی کی تعریف کر رہے ہیں عمر بیٹھے ہیں نبی دو جہاں کی تعریف کر رہے ہیں اسمانے زنورین چل رہے ہیں نبی دو جہاں کی تعریف کر رہے ہیں علی مرتضی میدان میں ہیں تو مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں مکان میں ہیں تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کون سا جلوس نکالا ہے نبی دو جہاں کے صحابیوں نے ارے میرے آقا کے آمد پر نبی دو جہاں کے صحابیوں نے اتنا بڑا جلوس نکالا کیا دنیا کی کوئی تاریخ نکال ہی نہیں سکتی ہے کہتے ہیں کون سا جلوس نکالا چنانچہ ہجرت کر کے جب ہم سب کے آقا مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آتے ہیں تو مدینہ کے لوگوں نے آمد مصطفیٰ پر جلوس کو نکالا ہے اور جلوس نکالنے کے ساتھ مرحبہ اہلن و سہرن کے نعرے کو برنٹ کیا ہے اور میرے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار ہر دو شمبے کو روزہ رکھتے تھے اور لوگوں میں یہ کہتے تھے آج میری پیدائش کا دن ہے آج تو ہم سالم نبی کی میلات بنائیں اور جلوس کی نکالیں مگر ہمارا نبی تو ہفتے میں ہر دن ہر دو شمبے کو اپنی آمد کے چرچے کیا کرتا تھا اپنی آمد کی باتیں کیا کرتا تھا کہتے ہیں نبی یہ دو جہاں کی آمد پر جلوس تو نکالتے ہو آؤ اللہ کے فرشتے جبریل امین سے پوچھو اے جبریل جلوس تو نہ نکالا جائے کہتے ہیں جلوس کو نکالو ہم نے کہا کیسے کہتے ہیں نور پاک مصطفیٰ کی تخلیق ہو گئی اور جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے جسم کو بنانا چاہا تو مابود برحق نے حکم دیا کی جاؤ زمین سے مٹی لے کر کیا ہو پیارے جبریل امین مدینہ تیبہ کی سرزمین پر جاتے ہیں اور جہاں ہمارے اور آپ کے آقا کا مزار شریف جو آج ہے اسی جگہ سے ایک سفید مٹھی ایک مٹھی اٹھاتے ہیں اور لے کر کے جاتے ہیں آسمان کی بلندی پر جنت کے باغاز سے گزر کر کے جب اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں مابود برحق نے کہا کہ فرشتو اس کو کوسرو تصنیم کے پانی سے گودھو جب اس مٹھی کو گودھا گیا تو اللہ نے کہا اس کو جنت کے سلسبیل کے پانی میں ڈبو جب وہ مٹھی ڈبو دی گئی پھر مابود برحق نے اپنے دست قدرت سے اس کے ساچے اور ڈھاچے کو بنانا چاہا اس سے پہلے خدا نے کہا اے فرشتو گروپ در گروپ جوک در جوک قافلہ در قافلہ کارمہ در کارمہ سب تیار ہو جاؤ سارے فرشتے تیار ہو جاتے ہیں اللہ نے کہا یہ میرے حبیب کا جسم ہے اس جسم کو آسمان کی سیر کراؤ چنانچہ پہلے آسمان پر فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں دوسرے آسمان پر فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں تیسرے آسمان پر فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں چوتھے آسمان پر فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں پچھوے آسمان پر فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں چھتے آسمان پر فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں ساتھوے آسمان پر فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں یہاں تک کی عرش آسم پر فرشتے نبی پاک کے جسمیں پاک کو لے کر کے جا رہے ہیں ہواوں نے کہا فضاءوں نے کہا نے کہا مکہ کی چیزوں نے کہا یہ کون ہے کن کو سیر کرایا جا رہا ہے فرشتے بولتے ہیں یہ جس میں پاک مصطفیٰ ہے جلوس کو نکالا جا رہا ہے ان کے آمد کی خوشیہ منائی جا رہی ہیں آپ ذرا سو سکتے ہیں جب نبی دو جہا کے آمد پربہار کی خوشی میں اللہ کے فرشتے جلوس کو نکال سکتے ہیں تو نبی دو جہا کے دیوانے اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں جلوس نکال سکتے ہیں